اسلام علیکم خواتین و حسنا تو امید کرتا ہوں گے اپنے موانگو خیریت سے ہوں گے پاپرٹیز کے حوالے سے جو ہے اوورسیز پاکستانی جو ہے ان کے لیے ہمیشہ سے یہ چیز کنسرننگ رہی ہے کہ پاکستان میں ان کے لیے کوئی جو ہے ان کی پاپرٹی کا دیکھ بال کرے اور یوزیلی جو پاپرٹیز کے حوالے سے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کی فرس پیارٹی ہی ہوتی کیونکہ کسی بھی اپنے عزیز و اکارب کے قریبی لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں یا تو اگر ان کے کوئی رشتہ دار ہوں تو ان سے یا اگر وہ نہ ہوں تو کسی قریبی شخص کو وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری پاپرٹی کی ٹیک کریں لیکن ایسے کیسز دیکھنے میں آئے ہیں کہ کچھ عرصتہ کے بعد پتا چلتا ہے کہ ان کی پاپرٹی کے اوپر قبضہ ہو گیا یا ان کی پاپرٹی کسی مسئلے میں ہے یا اس کے پر کوئی لٹیگیشن ہے تو ایسی تمام صورتحال کے اندر ہوتا گیا ہے کہ وہ شخص جس کو آپ نے اپنی پاپرٹی دی ہوتی ہے وہ ہی انوالو ہوتا ہے آپ کے ساتھ اس تمام کام کو کرنے میں یا اس دو نمبر دھندے کے اندر وہ خود شامل ہوتا ہے اور شامل ہو کر اس کے پر قبضہ کرواتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ ایک پاپرٹی کے اندر آگئے ہیں اور اس کے بعد آپ کو جب کوئی چارہ نظر نہیں آ رہا ہوتا یہ ایک پرابلم میں آ جاتے ہیں جس کے بعد ہیویلی ایک دو سال اور بہت لمبے کیسز میں ہم نے دس پانہ سال بھی دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ پرابلم میں آ جاتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ کسی اس بات کا خیال نہیں رکھتے کہ وہ کسی پرپرلی کسی کمپنی سے پرپریٹی منیجمنٹ سوسز کو لیں اور پاکستان میں یہ کونسیپٹ ابھی جو ہے اتنے بڑی لیول پر ہے بھی نہیں اور جو لوگ کر رہے ہیں وہ بہت ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کام لوگ ہیں جو کہ اس کے اوپر کام کرے ہیں اور جو کہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی پرپریٹی کی پرٹیکشن جو ہے وہ اس کی اپنی پرپریٹی کی پرٹیکشن کی طرح ہوتی ہے تو لیکن اگر آپ کسی کمپنی کے ساتھ پرپریٹی ایگریمنٹ کے ذریعہ سے اپنی پرپریٹی ان کو ہینڈ اوپر کرتے ہیں اور وہ ٹیک کری کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ پرپریٹی کی پرٹیکشن بھی کریں گے اس کے ساتھ ساتھ اس کی دیکھ بال بھی ہوتی رہے گے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو آپ بھی ٹینشن فری ہو جائیں گے اور آپ کو ہی پتا ہوگا کہ بھئی آپ کی پرپریٹی سیف ہینڈز کے اندر ہے تو ہوتا کیا ہے کہ جو گھر کے بیدی ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہی جو ہوتے ہیں وہ آپ کی تباہی کا بائیس بنتے ہیں اور آپ جب ڈائریکٹلی آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جس پرسن کو آپ نے ہینڈور کیا ہے اپنی پرپریٹی وہ اس کی پرپریٹی کر رہا ہوگا اور وہ آپ کو ریسپانسیبل ہے لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا میں نے بہت سارے سے کیسز میں دیکھا ہے آج سے پیزے تک جب تک کہ ایش ٹرمس نہیں ہوتے تھے ہمارے پاس بہت سارے کیسز آتے تھے اور میں پھر ایک جرمنی سے کیس آیا تھے کہ جس میں ایک شخص نے اپنی سگی بین کو پرپریٹی دی اور اس وقت اس کی ویلیو دو ڈائی کروڑ روپیہ تھی ایک گھر کی لیکن اس کے پاس لگی میں ایک گھر کی پرپریٹیز تھی ٹھیک ہے اس وقت تو ایک گھر اس وقت دیفنس میں ڈائی تین کروڑ روپیہ کا ہوتا تھا جو کہ اب ساتھ آٹھ کروڑ روپے سے بھی اوپر چلا گیا کراچی میں اور سٹارٹنگ پرائیس اس کی یہ تھی تو جب وہ پرپریٹیز نے ان کو دی مدلہ پناہ بھی سر پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو ہینڈوگر کی تھی کہ آپ دیکھ بال کیجئے گا ٹھیک ہے تو جتنے گھر تھے ان سب کو انس میں سے موشنوں نے ٹرانسفر کروا لیا صحیح ہے تو اس لیے آپ کو ایک پرپریلی ایک کمپنی سے سبسز لینے چاہیے ٹھیک ہے ایک ڈیفرنڈ کانسیپٹ ہے جو بھی لئے آپ کو نہیں سننے کو ملتا کہ آپ کی پرپریٹی منیجمنٹ کے حالے سے کوئی سبسز نہیں پروائیٹ کرتے میں نے ایسے کیسز بھی دیکھے ہیں کہ لوگوں نے اپنا ایک سامباد میں ایک بندے کے پاس فارماوس تھا اس نے اخبار میں ایک اشتار لگایا کہ اس کے فارماوس کی پرٹیکشن کے لیے بندہ چاہیے اس نے بندہ رکھا وہ جب اس کو پتا تھا چلا کہ جب وہ جو شخص تھا جس کے پاس نے رکھوایا تھا اس نے آگے مزید اس کا نقصان بھی کر دیا اور مزید اس کو رینٹ آٹ بھی کر دیا تو آپ ایک بندے کو جس کی کوئی ویریفیکیشن نہیں ہوتی جس کا پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے بلان کرتا ہے آپ اس کو اپنی قیمتی پرپریٹی کی کیز دیتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے ایک قسم کا مالک بنا کے اس کو بٹھا دیتے ہیں اور رلٹا آپ اس سے وہ تنخواہ بھی لیتے ہیں اور آپ کے چیز کا نقصان بھی کرتے ہیں اس لیے یہ چیز نہائی ضروری ہے آپ کے لیے کہ آپ کو یہ چیز سمجھنے چاہیے کہ ایک پروپر کمپنی کے درو آپ کے تمام پروپریٹی منیجمنٹ سرسز لینے چاہیے اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں سے پھر آپ فری آف مائنڈ ہو جائیں گے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ یار اس یہ کمپنی اس کی ٹیک کیور کر رہی ہے میں یہ پروپریٹی کی ٹھیک ہے اور they are responsible کیونکہ ہم جانت کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے آپ کو اپڈیٹس بھی دیں گی جیسے کہ ہم اپنے کلائنٹس کو اپڈیٹ کرتے ہیں ان کی پروپریٹی کے بارے میں وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ تو نہیں ہو رہی وہاں پہ کوئی قبضہ تو نہیں ہے وہاں پہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے ٹیک ہے یہ سب چیزیں ہم ان کو بتاتے ہیں ٹائم بھی آفر ٹائم آفر ٹائم ٹائم ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی پروپریٹی کے یہ معاملات ہیں یا یہ چل رہا ہے یا اس کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے یا یہ اس کلائنٹ کے پاس اب کیا ایگریمنٹ ہے ٹیک ہے فارو ریڈنشل پروپریٹی ہے وہ کمرشل پروپریٹی ہے تو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں ڈیٹیل کے اندر صحیح ہے کہ کیا چل رہا ہے آپ کی پروپریٹی کے اوپر اس کے اکارڈنگلی پھر ہم جو ہے اپنے کلائنٹس کو اوپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ آپ کی پروپریٹی میں یہ معاملات ہیں کہ کچھ رکوائیڈ ہوتا ہے تو بھی بتاتے ہیں کہ کچھ رکوائیڈ نہیں ہوتا اور اس کی کاسٹ جو ہے وہ بھی اسی حساب سے ہوتی ہے پروپریٹی کے حساب سے صحیح ہے تو ہمیں اس میں بینیفٹ ہمارا بھی ہوتا ہے ہم جب اس کو رینٹ آؤٹ کرتے ہیں یا ہم لیز کرتے ہیں تو اس میں پیسے بچھتے ہیں کیونکہ ہم بھی وزنس پین کا حصہ ہیں تو لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پروپریٹی سیف ہینڈز کے اندر ہوتی ہے کیونکہ آپ کو بتا ہوتا ہے کہ اپنے پروپریٹی کمپنی کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہے اور اس کانٹریکٹ میں آپ باؤنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ کام اپنے کسی رشتدار کو باؤنڈ کر رہی نہیں سکتے پھر آپ اس کو باؤنڈ کر بھی دیتے ہیں صحیح ہے تو باؤنڈ کرنے کے بات بھی جو ہے وہ بندہ آپ کے قابو میں نہیں آتا ٹھیک ہے پھر پاکستان میں اور سوچک کریں کہ پاکستان میں آپ یہ کہلیں کہ کس ٹیمس ہی دو نمبر لگا دیتے ہیں لوگ پھر آپ کیسے کریں گے تو اسی لیے پراپرلی اس ٹیمس اور نوٹریس ٹیمس پراپر بیومیٹرک والے پہ ایگریمنٹس ہونے چاہیے ٹھیک ہے جس کے ذریعے سے آپ کو آپ کو بھی ایک انفرمیشن ہو کہ ٹھیک ہے جو ہے کہ کسی شخص کے پر trust کر رہا ہوں یا کسی کو دے رہا ہوں یا کسی کمپنی پر trust کر کے اس کو اپنی پرپریٹی کی take care کرنے کا بولنا ہوں تو that means کہ وہ ایک authority ہے وہ ایک ادار آ رہا ہے جو کہ بیٹھا ہوئے مارکٹ میں exist کرتا ہے اور آپ اس کو charges پہ کریں ٹھیک ہے cause وہ آپ کو ایک بہت بڑے